ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مقبوضہ جمعور کشمیر کی صورتحال پہ عمران خان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹویٹر پہ ان کی جو اخباری سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے جو انٹیو دیا نیو آپ ٹائمز کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ایک نیرٹیو شیپ ہو رہا ہے اس کی ایویڈنس کم از کم بہت سی جگہوں سے ملتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لرندرہ موڈی نے ڈانالڈ ٹرم سے بات کی چند دن پہلے تو لرندرہ موڈی نے یہ کمپلین کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا ریٹرک جو ہے وہ بہت اگریسیو ہے بہت زیادہ شاپ ہے ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو چند گلمسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہاں بعض خواتین کے نعرے لگاتی بھی دیکھی گئی ہیں کہ میرا بھائی تمہارا بھائی عمران خان اس حد تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستن امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس فورن منسٹر اور ساری مشینری جو کچھ کر رہی ہے کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے آپٹکس ہیں یا اس کا کوئی مانا خیز امپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں مرتب ہو رہا ہے یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج ہی کے دن میں یو ای کے جو کراون پرنس ہیں انہوں نے میڈل آف زائد کا ایوارڈ پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا حالانکہ ان سے کہا بھی گیا کہ اس کو لیجیک کرنے لیکن نرندرہ مودی کو ایک ہائیس سیویلین ایوارڈ جو ہے وہ متحدہ عرب ممارات میں دیا گیا اور اب وہاں سے نرندرہ مودی بہرین جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ فرانس میں بھی تھے تو جو ایک نیریٹیف شیپ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کا فارن آفس اور فارن منسٹر یا حکومت کرنا چاہ رہی ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے پھر لوگی بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے خود ہندوستان کی نرندرہ مودی جب فرانس گئے یا باہر گئے تو پاکستان کی ائر سپیس سے فلائے کر کے گئے اگر پاکستان نے خود انڈیا کی ائر سپیس ابھی تک بند نہیں کی ہے اس کی پاکستان کی مسئلہت اس میں ہے یا آفان ٹرانسٹ ٹریٹ جو ہندوستان کا واقعے کے سائٹ سے ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کیا تو اگر پاکستان کی اپنی کمٹمنٹ بلیک این وائٹ نہیں ہے اس کے اندر بھی مسئلہتیں ہیں تو پھر آپ یو ای سے فرانس سے فرانس تو خرچل لے چھوڑے یو ای بہرین سعودی عرب سے بھلا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پسے پشٹ ڈال کے ایک سوال اٹھا رہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے پاپلر سانگ جو نیشنلسٹک سانگ جو ہیں اس وقت ملینز کی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں جہاں آ جا رہا ہے کہ کشمیر چلو پراپٹی لو اور وہاں کی جو گوری کالے والے والی کشمیری لڑکیاں ہیں ان سے چل کے شادی کرو یہ ایک اوورٹ ریسزم اور ریسس سیکسزم ہے اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وہ فیمنسٹ جو می ٹو کیمپین میں بہت ایکٹیو نظر آئے پاکستان کے انگریزی اخبارات جریدے اس اب ابھی تک کسی نے اس میں کوئی مورل آوٹریٹ اس کا اظہار نہیں کیا یہ بہت سے ایشیوز ہیں اور بھی بہت سے ایشیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے گیس کا میں تعارف کروا دوں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پرومننٹ ڈیفنس کالنسٹ اور اینالیسٹ چناب اکرام سہگل صاحب سٹوڈیو میرے ساتھ ہیں سٹوڈیوز ہی میں میرے ساتھ جنرل ڈیٹائیڈ امجر چھے صاحب ہیں ڈیفنس اینالیسٹ ہیں مجھے پاکستان کے سابق مستقل بندوب یونائٹیڈ نیشن کے پرمنٹ ریپیسنٹیٹر چناب مونیر اکرم صاحب نیو یوک سے جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں فون لائن پہ مجھے ویڈیو پہ جوائن کر رہے ہیں لہور سے اگر میں مونیر اکرم صاحب کی طرف چل سکوں مونیر اکرم صاحب السلام علیکم مونیر اکرم صاحب یہ جو میں نے ایک افتدائیہ صاحب کے سامنے رکھا کہ صحیح ہے کہ پاکستان کی حکومت بہت شور مچا رہی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں دس پرس میں کہ پاکستانی پرائم نیسٹر نے کشمیر کے قوز سے اپنے آپ کو اتنی شدت سے ایڈنٹیفائر کیا ہو لیکن اس کے باوجود جو امپیکٹ ہے انٹرنیشنل جب ہم یو اے کی طرف دیکھتے ہیں ساؤدی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور موالک کی طرف دیکھتے ہیں آپ چونکہ نیو یورک میں ہیں لائف لانگ ڈپلومیٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ایفرٹس کا کوئی مانخیز ایمپیکٹ پیدا ہو رہا ہے دیکھیں مریچ آپ آپ نے مجھے تاجب ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں آپ نے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پہلی جو ہم نے پہلا سٹیپ جو لیا ہے وہ بہت اہم تھا جو ہم نے واپس سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئے اس سوال کو پچاس سال کے بعد اٹھایا ہے اور پورے پندرہ میمبرز نے اگری کیا کہ یہ سوال کو جسکس کیا جائے اور یا انفرومل کانسلٹیشن ضرور تھی پر یہ سوال بہت تفصیل سے بحث اس پہ ہوئی ہے بریفنگز ملی ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میمبرز کو اور یہ اب ایک اجنڈا ایکٹیو اجنڈا جو کاؤنسل کا ہوتا ہے اس پہ پروگرام اور ورک میں پڑا ہوا ہے جس پہ ان کو بریفنگز ملتی رہیں گی سیکیورٹیر سے کہ دیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے جس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا یو ای ایک ملک ہے اس پہ ہم نے ابھی پی فائیو کا نام یہ ہے اس کے پاس کوئی ویٹو پاور نہیں ہے پھر ہے بھی شوکار ملک ہے پر چھوٹا ملک ہے تو ٹھیکھیں ہم سہیدر اپنی دیکھنی ہے کہ آخر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پریشر اندوستان پہ دالنا ہے وہ پریشر ہم دالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب تک کافی اس پہ ہماری کامیابی ہوئی ہے آپ آئی کمیشن اور ہیومن رائٹ کی سٹیٹمنٹس لے لیں سیکیٹری جنرل کی سٹیٹمنٹس لے لیں سپیشل راپورٹرز کی سٹیٹمنٹ لے لیں تو میرے خیال میں جو حاصل کیا گیا اس کو آپ دسکاؤنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں اب میرے ساتھ رہیں مجھے ذرا اسی سوال کو شمشاد احمد خان صاحب کی طرف جانے دیں شمشاد احمد خان صاحب مونی کرم صاحب کسی حد تک مطمئن ہے کہ اب تک جو کچھ ایفرٹ کی ہیں قوام متحدہ کے ایک دفعہ پھر ریڈار پہ آ چکا ہے پی فائف کنفریز میں سے کسی نے بھرحال اس طرح کی نیگیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں دی جیسی کہ یوں ہی سے ہم نے دیکھی ہے لیکن جو ہمارے سامنے دوسرے حقائق آ رہے ہیں کہ ایک بلانکٹ بلانکٹ انفرمیشن بلانکٹ بلیک آوٹ رکھ کے جو قتل عام ہو رہا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ سڑکیں خون سے بھری دیکھی گئی ہیں وہاں سے کوئی اطلاعات نہیں آ رہی ہے کسی سے بات نہیں ہو سکتی ہے آج بیسوہ دن ہے اگر ایکیسوہ نہیں ہے بیسوہ دن ہے کہ ایک کرفیو مسلسل جو ہے وہ چلنے میں آ رہا ہے خود ہندوستان کی اپوزیشن جو مینسٹریم اپوزیشن ہے ظاہر ہے وہ کوئی کشمیریوں سے بہت سمپیتھیک نہیں ہے پرو پاکستان ہے جیسے راہل گاندی وہاں پہنچے غلام نبی آزاد پہنچے کومینس پارٹی فرنڈیا پہنچی ماکسس تو ان سب کو وہاں نہیں جانے دیا گیا ان کو ائرپورٹ سے جو ہے نکال دیا گیا تو یہ جو ساری صورتحال ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری لڑکیوں سے شادی کرو ملینز کی تعداد میں گانے بنائے جا رہے ہیں جو اوورٹ ریسزم ہے سیکسزم ہے ایک مفتوق قوم کے یعنی عورتوں کو اس طرح سے جیسے کہ وہ کوئی گوڈز ہیں جو پرانے زمانے میں زمانہ قدیم میں ہوتا تھا کہ عورت جو ہے وہ آپ کی پروپٹی ہے وہ وار کی بوٹی ہے اس طرح کے سینٹیمنٹس ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں تو کیا ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ اس کے راستے میں کچھ آ سکیں گی کچھ ہم روک پائیں گے اس جنگلیپن کو موئید آپ نے منظر کشی تو بہت اچھی کر دی تفصیل سے کر دی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا میں ہماری کوششوں کے جواب میں کوئی اچھی رییکشن ہے یا نہیں ہے تو میں منیر سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا رییکشن اس طفع ہمیں عالمی سطح پر ملا ہے چاہے وہ عالمی میڈیا کے حوالے سے ہو یا عالمی برادری کے حوالے سے ہو یونائٹی نیشنز کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں یومن رائٹس کی ہو ریفیوجیز کی ہو مختلف قسم کے تو گروپس ہیں تو میری یاد میں تو ایسا رییکشن پچھلے ستر سالوں میں کبھی کشمیر کے حوالے سے نہیں ملا اور اس میں وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طفعہ جس چامے سکسٹی فائیو کے بعد نیشن سکسٹی فائیو کے بعد جی چلے سکسٹی فائیو ہی لگا لیجیے سلامتی کانسل صرف سکسٹی فائیو کا جو ہم تھریشورڈ لے رہے ہیں وہ صرف سلامتی کانسل کے حوالے سے ہے لیکن ادر وائز جو کشمیریوں پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں وہ سکسٹی فائیو سے نہیں شروع ہوئے تھے وہ فورٹی سیون سے شروع ہوئے تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے فورٹی سیون سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے میں اتبہ ہے کہ فورٹی سیون فورٹی ایج سے سکسٹی فائیو سے تو بارہ قرار داتے آئی نا سکیورڈی کانسل کی چلے سکسٹی فائیو سے آپ سکسٹی فائیو سے لے لیجیے تو چون سالوں میں پہلی دفعہ اٹلیسٹ سلامتی کانسل کی میٹنگ میں کشمیر کے مسئلے کو بہت غور سے کنسیڈر کیا گیا یہ پہلے نہیں ہوا اور کسی کی جورت بھی نہیں ہوتی تھی اچھا اس کے علاوہ صرف سلامتی کانسل کا ہی نہیں ہے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے عالمی میڈیا اب آپ نیو یارک ٹائمز سے واقف ہیں دوسرے اخباروں سے واقف ہیں اور ملک جو ہیں چائنہ کے علاوہ ٹرکی ہے جتنے بھی ملک ہیں اب یورپین ممالک جو ہیں جو ہیومن رائٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو استفعہ ہے یہ نہیں کہ کشمیر کے اوپر جو یونائٹی نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان پر عمل ابھی تک نہیں ہوا یہ وجہ نہیں ہے اصل وجہ یہی ہے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت جس قسم کا لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے ویلی کے اندر اور جو موڈی کی پولیسیاں ہیں ظلم اور ستم کی یہ اس کے حوالے سے دنیا میں ریاکشن ہو رہا ہے اور عمران خان نے دی آدھر ڈی آدھر ڈی آزاد کشمیر اسیمبلی تو وہاں اس نے یہی کہا تھا کہ میں اب آپ کا سفیر بنوں گا تو میرے خیال میں عمران خان نے سفیر بن کے دکھا دیا ہے اور دنیا تک وہ پیغام پہنچا دیا جو کہ آج تک پہلے کبھی بھی کسی نے اس پر نوٹس نہیں لیا تھا اور یہ پیغام پہنچانے کے علاوہ اس نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ سانحہ ہوتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ موڈی ڈٹا ہوا ہے اپنی ایک بیلیجنرس والی پالیسی پر میرے ساتھ رہی یہ میرے ساتھ رہی اور ہٹلر کی پالیسیوں پر زدہ ہوا ہے جنرل ساید کی طرف جا رہا ہے ان پالیسیوں کا اب دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا جا رہا ہے یہ ہے میرے ساتھ رہی ہے وہ تو ناظرین میں نے شروع میں ہی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت تو پاکستان کے پرائم نسٹر بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں دس برس ہمارے ایک خاموشی کے گزرے کشمیر کے حوالے سے موت کا ساتھ سکوت تھا اسلامباد میں بات نہیں کوئی کرتا تھا یہاں کشمیر کی جنرل سب میرا سوال وہی رہ گیا جو سوال مریع کرم صاحب سے پوچھا تھا جو میں نے شمشاد احمد صاحب سے انہوں نے وہی جواب دیا جو میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے کشمیر کے اندر جس قسم کا وہاں پہ خون بھایا جا رہا ہے بیس دن سے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ٹیلی فون بند لینڈ لائن بند انٹرنیٹ بند بیک بون بند کی بھی ہے انٹرنیٹ کی اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بلٹ لٹنگ ہو رہی ہے مار رہے ہیں پیلٹس ہیں گھولیاں چلا رہے ہیں اوپر سے یہ جو ایک آوٹ رائٹ ریسزم ہے ٹوٹ دی کشمیری ومن کے چلو کشمیری لڑکیوں کو یعنی پورا ایک قوم جو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک مفتو قوم کیا رہا یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یونائٹڈ نیشن سارا کچھ ہے کیا گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا میں تو پاکستان کی مہران ہوں کہ فیمنسٹ عورتیں جو ہر وقت کسی نے کسی سیلیبریٹی کی پیچھے پڑی رہتی ہیں میٹو کیمپین میں ان میں سے ابھی تک میں نے کسی کی پوزیشن بھی نہیں دیکھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو پاکستان میں بھی کسی کو نہیں سمجھ جا رہی کہ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھی صاحب جتنی بھی ایفرٹ آپ کریں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے اگر اس کا گراؤنڈ پہ ریزلٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید کافی نہیں ہے آپ کی ایفرٹ جو آپ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف ایفرٹ کرنے جس طرح دو فوجوں کی آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے ڈپلومیسی کی فیلڈ میں بھی یہ دو ملکوں کی ایک جنگ چل رہی ہے آپ نیریٹر بیچ رہے ہیں دوسرا بھی کر رہا ہے یہ کام یہ نہیں ہے کہ سو فیصد آبی کی بات سنی جا رہی ہے ہاں پہلے سے بہت بے ترجید ہے میڈیا کوریج آپ کو مل رہا ہے ہمیں اس پہ کپیٹلائز مزید کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کو ہم سے ایک ایج پہلے ہی تھا جس کی اپنی ایک نومک پار کی وجہ سے اس کی اپنی ایک انٹرنیشنل پوزیشن کی وجہ سے اور ہم نے کیچ اپ کرنا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کو بعض موقعیں ملنے جیسے بھی پی سیون میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں لازمان موڈی نے جھوٹ بولے ہوں گے جو بھی اپنا نیریٹیو وہاں پہ ڈائریکٹ پہنچایا ہو گیا ہیس ٹریبلنگ ہمسیل کیا ہم یہ نیریٹیو اس طرح بیچ رہے ہیں فورس فولی اگر آپ ٹیلی فون پہ کسی کو رنگ کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ وہ مسئلہ پندرہ منٹ کی کال ہو گئی ختم ہو گیا کس ساتھ تو دیٹ ایس دی امپورٹنس دیٹیو آر گیونگ تو دیٹ ایشو لیکن اگر ایک لیڈر جاتا ہے اچھے لیول کا اور وہ جا کے وہاں پہ سوالات کے جواب بھی دیتا ہے اور اب دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی ڈپلومیسی کا ایفیکٹ مختلف شکل میں ہوگا تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمپیٹیو سٹڈی بھی ساتھ کر کے دیکھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ اس چیز کو کافی سمجھ رہے ہیں شاید یہ کافی نہیں ہے بہت فائدہ ہوا ہے پہلے کی نسبت ہماری پوزیشن بہتر ہے بہت بہتر ہے لیکن سچویشن بھی بہت بڑی ہے دیکھیں کب تک یہ چلتی رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس دنوں میں کم از کم ویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا اس پہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل ریاکشن آ جانا چاہیے میرے کنسنگ یہ ہے کہ ہمارا پہلا گولی ہونا چاہیے کہ ہم ویلی کی مسلم آبادی جو ہے اس کو زندہ رکھ سکیں اس کی کمر توڑنے کی جو کوشش کی جاری ہے اس کو اس کی روح توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی سپیرٹ اور سون کو بریک کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے جو نظر لڑکوں کو سرکوں پر مارا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے گسیٹا جا رہا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ ہو اس پر دیکھیں آپ اوورٹ مینز استعمال کرتے ہیں اور کوورٹ مینز استعمال کرتے ہیں جس طرح پہلے سب پینلس نے کہا ہے کہ جو سچویشن انٹرنیشنلائز ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اب آپ نے اس کو سسٹین کرنا سٹیپ بھی انہیں بہت بڑا ہے سٹین کرنا ہے انہیں سٹیپ بھی بڑا ہے انہیں سٹیپ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سٹیپ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے آل اراؤنڈ ہمیں سوشل میڈیا میں ہمیں میڈیا میں ایسٹرہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں بہت دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دی دیکھیں انڈیا کی پروپاگینڈا مشین جو ہے وہ بہت بہت ایکسٹینڈڈ وہ کرتی کیمپین اپ اگنسٹ یو بہت سالوں سے آپ کے خلاف کیمپین شروع کی تھی کہ گراؤنڈ زیرو آف ٹیلرزم یہ وہ ایسٹرہ ابھی بھی وہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں بٹ جیو پولیٹکل ریالیٹیز ایسے ہیں کہ لوگ کی ان کی انٹریسٹ چینج ہو گی تو آپ اس کو سسٹین کر دیں میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے مرین اکرم صاحب کو سنا آپ نے شنٹم شاہ صاحب سنا ان جیسے لوگ ان جیسے لوگ جو پہلے ایمبیسٹرز رہ چکے ہیں کنٹریز میں اور آپ کے پاس بہت لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ ان کی امیجیٹلی امیجیٹلی آپ ان کو چھوٹی چھوٹی تیمز بنایا بان میمبر اور ان کنٹریز میں بھیجے جہاں پر یہ پہلے سرف کر چکے ہیں وہاں پر ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کے گورنمنٹ میں کانٹیکٹس ہیں ان کی میڈیا میں کانٹیکٹس ہیں ان کے بزنس میں کانٹیکٹس ہیں ان کی اول اکرس در بورڈ لوگ ان کو جانتے ہیں جب تک یہ آپ کا میسیج یہ براڈ فرنٹ پر کنوے نہیں ہوگا آپ جتنا بھی آپ سیمینٹکس کر لیں دیکھیں دوسری بات آپ کو انڈیا کو اٹیک کرنا پڑے گا جہاں وہ بلنربل ہے وہ کہاں ہے وہ سب سے بڑا بلنربل ہے ہندو توا پر ہندو توا پر ہندو توا پر ہندو توا پر آئی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ 1923 میں پہلی تفاہ یہ ورڈ کوئن ہوا ہندوزم as a religion گولوکر ہندوزم as a religion came over with the british in the 19th century جب انہوں نے دیکھا کہ کاس کو کاس کو ایک ساتھ کرو ہندو جو ریلیجن جتنی ڈیوائیڈ ہے برامن کشتری وغیر وغیر کوئی ریلیجن ڈیوائیڈ نہیں ہے and this is an opportunity for us to make sure کہ ہم ان کو یہ چیز جو ان کی ڈیویزن ہیں that they برامن can not even sit down and have food or water with the lower دلیت کے ساتھ دیکھیں دلیت ہیں مسلم ہیں آپ اگر چھے دیکھیں تو 80 ملین برامن along with some elite of business and elite of vaj وہ آپ کو 200 300 400 million people are actually looking I mean dominating 11 100 1.1 billion people ٹھیک آپ کو یہ سب چیزیں جو ایکچال facts ہیں یہ جب تک جا کے آپ یہ بتائیں گے آپ کریں گے دوسری بات very سمپلی دیکھئے آپ کو سب سے بڑی بات یہ جو I would say give 100 percent 200 percent marks to Imran خان they are Nazis swastika swastika and the Nazi the same symbol ٹھیک جی that is where you get them because جو آپ کی میڈیا ہے آپ کی Jewish control میڈیا ہے they can never never accept Nazism anywhere and their methods are Nazi میں ایک break ناظرین میں نے شروع بھی اعتراف کیا کہ وزیراعظم پاکستان پہلے چیف ایگزیکٹیو ہیں پاکستان کے بہت مددوں کے بعد جو کشمیر کو اتنی شدت سے بلکہ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی شایر ایسی کھل کے بات نہیں ہوتی تھی تھی پاکستان ناظرین ویلکم بیک ناظرین پروگرام کی شروع میں جو میں نے سوال اٹھایا تھا جو کچھ مجھے مدیر اکرم صاحب نے اور شمشاد احمد خان صاحب نے کہا وہ تو ہمارے نالج میں بھی ہے اور اس کو ہم نے ذکر بھی کیا کہ پرادکستان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہی ہے ایشو کو لیکن سوال یہ ہے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے جو خاصی دردناک ہے خاصی خوفناک ہے وہاں سے جو پکچر امرج کر رہی ہے وہ بہت زیادہ ایک ہیومن مزری کی پکچر ہے جہاں کشمیری لوگوں کی جو نہتیں ہیں جو میلٹن نہیں ہیں ان کی کمر توڑنے کی ان کی روح ان کی سول کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اکرام سیکل صاحب کہتے ہیں کہ جو سب سے ولنبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوطوی مومن جو ہے جنرمن فیشزم سے ناززم سے جس طرح ہٹلر تھا جس طرح سواستے کا وہاں پہ تھا جس طرح جس طرح جرمن سپرمیسی تھی یہی وہ چیز ہے جو پرائم منسٹر امران خان بھی جس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں جو چیز جو رفکہ اکار ہے وہی آئیڈنٹیفیکشن ہے جہاں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہندوستان میں اب جمہوریت نہیں ہے اگر کبھی تھی بھی تو جمہوریت نہیں ہے وہاں ایک فیشزم ہے جو جرمن فیشزم سے اپنے اوریجنز کو جو ہے وہ ڈیرائیو کرتی ہے مولیر اکرم صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے جو کچھ آپ نے بتایا میں اگری کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن چیز بھی بہت بڑی ہو گئی ہے اس کا ایک رد عمل ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں برطانیہ خاموش رہا ہے فرانس نے کسی قسم کی کوئی پوزیٹیو پوزیشن اختیار نہیں کی ہے صرف دو ہی بڑی طاقتیں ایسی ہیں چین اور چین کے بعد کسی حد تک روس کے ایک پوزیشن ہے جس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل طلب ہے اور پھر کچھ سٹیٹمنٹس امریکہ کی جو ہیں وہ ہلفل ہیں کیا مزید ایسا ہم کر سکتے ہیں انٹیلیجنٹلی شورٹ آف آ وار جس سے ہندوستان کی حکومت پہ پریشر پڑے ڈیسیشن میکنگ ایلیٹ پہ تاکہ وہ ایتھنے کلینزنگ کے جس پروسس پہ چلنا چاہتے ہیں کہ ہم پانچ سو فیکٹرییاں بنا دیں گے ورکرز لے آئیں گے انفیونز کرنے کے لیے ایک ایکسٹرنل جو منور جیسے کہتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور زیادہ مزید کرنا چاہیے صحیح ہے ایک عام سیکرٹ آپ نے جو کہا ہے کہ سپیشل انوائز بھیجنا چاہیے پروپاگینڈا ہمارا ہونا چاہیے میڈیا کو نیرٹیف فید کرنا چاہیے لابیس فرم لے رکھنی چاہیے ویسٹرن میڈیا کو انفیونز کرنے کے لیے ہمارے خود کا جو میڈیا ہے اس کو بھی کچھ سبق سکھانے کچھ انفیونیشن دینے کی شاید ضرورت ہے یہ سب چیزیں کو ہم ایکسٹرنلی ہم نے کرنا ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اور وہ ملٹی لیکٹرل فورمز میں ہو سکتا ہے میڈیا میں ہو سکتا ہے بائی لیکٹرل جو جو کیپٹلز ہیں وہاں جا کے لوگوں سے ہم پورے جو حقیقت ہے وہ بتا سکتے ہیں اور بتانا چاہیے اور نیلیٹیو کو ہم نے شیف کرنا چاہیے یہ سب صحیح ہے جو ریل جو چینج آئے گا وہ دو چیزوں سے آئے گا ایک تو اندرونی اگر کشمیری سٹرگل ہے وہ اس نے طاقت پکڑی اور وہاں مارکر ایسی شروع ہو جہاں ہندوستان کے لیے مشکل ہو جائے وہاں اپنی حکومت کرنا اور سیکیورٹی منٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے پھر بدل سکتی ہے اور ان کی فیصلے بدل سکتے ہیں دوسرا جو پاسیبیلٹی ہے وہ زیادہ دینجرس ہے اور وہ یہ ہے کہ اندوستان اور پاکستان کی اگر آپس میں کوئی کانفرنٹیشن ہو جائے ایسے جیسے فیبری میں ہوئی اس سے زیادہ مزید ہو اور ایک جنگ کے امکان ہوں گے تو اس پھر پوری دنیا جاگ اٹھے گی اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہو جائیں گے یہ دو سیناریوز ہیں جہاں ریئر چینج جا سکتا ہے جہاں تک کہ ایکٹرنل ہی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں وہ پرین مرسٹر صاحب اور پوری حکومت لگی بھی ہے اس کو مزید کرنا چاہیے ایکسپینڈ کرنا چاہیے پر ریالٹی دیکھیں جیو پولیٹکس اور پولیٹکس کی ریالٹی ہے کہ جب تک یا تو اندرونی سکیورٹی ان کی سیچوئیشن بلکل انسسسٹینبل ہو جائے یا تو جنگ کے امکان ہوں اور پھر میرے ساتھ رہی میرے ساتھ رہی جلل صاحب ایک بہت چیز ہے کہ ہم ہمیشہ سلو رہے ہم ہندوستان کی جو فوروڈ تھنکنگ ہے یا وہ جس طرح سے وہ پرگمیٹک طریقے سے چل رہے تھے آگے کا سوچ رہے تھے دس سال یا پانچ سال آگے کا ہمیں اس کا نہیں پتا چلا جب ہندوستان نے مزید ساری دنیا کو امریکہ کو استعمال کیا مغرب کو استعمال کیا ایف ای ٹی ایف کو استعمال کیا سب کو استعمال کیا کہ جی پاکستان ملٹنسی کنٹرول کرے ٹیرزم کنٹرول کرے تو ہم میں سے اچھے بھلے جو ہیں میری طرح کہ وہ سمجھتے رہے کہ شاید ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان بیسٹ ملٹنس مدد نہیں کریں گے کشمیریوں کی تو ہم ایک اچھا پولیٹیکل سلوشن یا ڈائلوگ نکالیں گے ہمیں سپیس ملے گی ان کا آرگمنٹ بھی یہی تھا نائن الیون کے بعد سے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایف ایٹی ایف کو امریکہ کو برطانیہ کو یورپ کو اقوام متحدہ کو استعمال کر کے دنیا کے ذرائع بلاب کو استعمال کر کے امیسکولیٹ کیا وہ جو ملٹن کیپیسٹی پاکستان کی تھی یا کشمیریوں کی اپنی تھی اس کو انہوں نے ختم کیا جب وہ ختم ہو گئی تو ان کے پاس کوئی امیجیٹ فیزیکل تھوٹ نہیں ہے جو اس وقت انہیں سڑک پہ چیلنج کر سکے یہ جیسا بار ٹھیک ہے لیکن یہ آج تو پھر بھی ان کو کچھ سامنے ریزیسٹنس نظر آرہا ہے پیچھے آپ دیکھئے کہ برحان مانی نے ایک آپ کو چانس دیا اس کی شہادت کے بعد سے تم بہت زیادہ یہ پڑکی تھی لیکن اس کے جو ہماری یہاں پہ گورمنٹ تھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی ہمارے بدقسمت یہ ہوئی ہے کہ ہندوستان پچھلے بارہ چادہ سال سے پاکستان کی طرف سے ایک ویکیوم میں آپریٹ کرتا گیا ہے اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے ہاں ستر ہزار لوگ مارے گئے آپ کے پاس کل بھوشن تھا آپ کے پاس حیثان اللہ حیثان کے بیانت تھے لیکن ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹ انڈیا نے کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس میں ڈگٹیل کر کے ملا کے کچھ فالس فائگ آپریشنز کرائے اور دنیا کو باور کرایا ہے کہ پاکستان ہی ایک ٹیرس سٹیٹ ہے یہ پاکستان ٹیرس سپانسر کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ ہم نے کوئی رزیسٹ نہیں کیا ہم نے اس چیز کو نگیٹ ہم تو ہمارا نیریٹری بھی بڑا عجیب سا تھا ہم کہتے تھے دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرے بھئی قربانیوں نہیں ہے بھائی یہ باہر سے ٹیرس جو آپ کے اوپر امپوز ہوا افغانستان سے یہ ستر ہزار قتل ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ جن کا خون انڈیا کے سر پہ ہے اور اس نیریٹیو اسی طرح ہمیں امریکہ پیسوں میں تولتا رہا اور ہمارے انٹریسٹ کی اوپر ابلائج کرتا رہا انڈیا کو تو ہمیں کہتا جی آپ کو اتنے ڈالر دے دیئے بھائی جو ڈیر سو بلین ڈالر یہاں نقصان ہوا وہ تیری وجہ سے ہوا ہے وہ کسی نے بات ہی نہیں کی کہ بھی اس کی بھی کمپنسیشن کرو کیونکہ ہمارا جو نقصان ہوا ٹیررزم جب یہ انہوں نے جنگ لڑنے شروع کی ہم نے اپنی ویسٹرن بارڈرز پہ ایک بھی سپائی نہیں رکھا ہوا تھا کبھی سویسیڈ باومنگ یا ہوئی نہیں تھی یہ امریکہ کے انبیشن کے بعد جو انہوں نے انبیڈ کیا افغانستان کو اور ہم نے ساتھ دیا اکرام سائکل سار ایک میں بات صرف اور کر دوں کہ ہمارا جھگڑا کیا تھا ہمارے جو اپنے لوگ تھے تالیمان جن کو جو بعد میں بنے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رشیہ سویسیڈ یونین اٹیک کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی لڑے یہ جہاد ہے اب امریکہ نے اٹیک کیا تو آپ ہمیں پکڑ کے روک رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی جہاد نہیں ہے ہم نے یہ مار کھائی اکرام سائکل سار اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی اب تو بلکل ایک مومنٹ آتا نا جہاں آپ کو حقیقت پتا چلتا تھی پاکستان کے انگریزی اخبارات میں لکھنے والے بہت سے کالنیس بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ان سب کی جو پوزیشن رہی ہے کشمیر کے حوالے سے جو وہ سوچتے رہے کہ سلوشن کیسے ہوگا اب یہ پتا چلا کہ وہ یا تو ایک انٹیلیکشنل ویکیوم میں آپریٹ کر رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی سیچویشن کی یا ان کو ہمدردی نہیں تھی خود پاکستان کی ریاست سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آرٹس تھے ان پر الزام لگ گیا وہ کوئی کوکاکولا وغیرہ جو بھی تو می ٹو کمپین جو ہے اس میں اتنی شدت نظر آتی تھی کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اور یہاں پر جو کشمیری عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے کوئی مورل آوٹریج پاکستان کے انگریزی اخبارات میں مجھے نیو یوک تائنگ میں زیادہ مورل آوٹریج نظر آ رہا ہے کشمیر کی سیچوشن میں مجھے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں جس کو ویل میننگ مورل آوٹریج کہتے ہیں سٹرکچرڈ نظر نہیں آ رہا مجھے ارندتی رائے میں وہ مورل آوٹریج نظر آ رہا ہے مجھے ہندوستان کے لبرلز میں وہ مورل آوٹریج نظر آ رہا ہے مجھے کانگریز کی سٹیٹمنٹس میں وہ مورل آوٹریج نظر آ رہا ہے مجھے پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر وہ مورل آوٹریج نظر نہیں آ رہا کیا مجھے کیونکہ ان کی موریلیٹی جو ہمارے سب آف دی میڈیا ان کی موریلیٹی تو سرورٹ ہوگی نا جی آپ ان کو دیکھیں وہ جا کے ان کا کیا پہلا کام ہے وہ جائیں گے فورن ماہ پر جا کے سب سے پہلے پاکستان فوج کے خلاف باتیں کریں گے اور باقی چیزیں کریں گے ہائی لائٹ کریں گے فلانا وہ ایسی ایسی چیزیں بات کریں گے جو آدمی شرم آتی ہے اب بالکل آپ نے ٹھیک بولا کدھر رہیں گے کدھر گئے یہ جو بڑے بڑے بخبار کرتے ہیں ان کے ہیڈ لائنز میں آپ دیکھ لیں وہ خالی وہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بڑے دے رہے ہیں جو کینڈ نیوز آ رہے ہیں بچھ دے کنٹ آوائیڈ بڑ آپ دیکھ لیں ریلی اگر آپ ان کی کومنٹری دیکھیں ان کی انیلیسز دیکھیں ان کی جو آپ بالکل آپ نے ٹھیک بولا اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی معاملہ آتی ہے اور جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل ابجیکٹیوز آپ کی یہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے ہائیبریڈ بور کتنا سکسیسفل ہی آپ کے خلاف کیا ہے انڈیا نے پیلیٹریٹ کیا پیلیٹریٹ کس طرح کیا پہلے ان لوگ نے پلیٹفورم استعمال کیا افغانستان کا رشن لائیوز رشن مانی اور وہ ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے افغانستان in the process ٹھیکے جی they turned some of the Afghans against them کابل کے لوگ تاجیکس واجیکس ان کو you know on poorest grounds شامشاد صاحب کو بھی لیلوں شامشاد صاحب آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے کیا وجہ ہے کہ وہ جو moral outrage ہے جو مجھے نیو یورک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورٹ کے اندر moral outrage نظر آتا ہے کل ایک دن پہلے نیو یورک ٹائمز نے ایک پانچ منٹ کی documentary produce کی وہ اتنی پاقتور تھی جو پاکستان کے کسی انگریزی ہی پار نے produce نہیں کی کیا وجہ ہے اس کی مرید اس کی وجہ بڑی صاف ہے اور میرے خیال میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے بیس تیس سالوں میں جو nationhood کا جو ایک concept ہوتا ہے وہ اتنا ایروڈ ہو گیا ہے اتنا ایروڈ ہو گیا ہے کہ ہمارے pseudo intellectuals جو ہیں یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے academics professors not only that but even جو نئی generation ہے حکمرانوں کی the elitist people وہ یہ سوچتے ہیں اور openly سوچتے ہیں کہ یہ تو partition ایک accident تھا history کا حادثہ تھا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو border کاغذ کے ٹکڑے پر line ہے مجھے یہ چیزیں ثابت کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ ہر روز آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں sedition treachery and heresy بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں جس کی روح سے ان اس mindset کو suppress کیا جا سکے control کیا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے میں بروری رقم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں پھر کیونکہ میری اور اس کی سوچ میں بڑی یگانگت ہے میں آپ کو بتا ہوں ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے یہ جو دو باتیں پوائنٹ سے اس نے ریز کیے ہیں کہ کیا آگے چل کے ہوگا ایک تو یہی ہے کہ کشمیریوں کی جو فریدم سٹرگل ہے بیسکلی یہ دوسری جو انڈیا پاکستان سچویشن ہے یہ میں بتا دوں کہ اس وقت بہت والٹائل ہے اور کسی وقت بھی کوئی بھی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کسی جانب سے تو وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی گا اور بڑے لوگ میڈیا میں لوگ ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں جی جنگ ہونی چاہیے یہ ہے کہ ہمیں چھاتی برمار ہمیں کون کا آخری کترہ بہا دنے چاہیے سب سے پہلے جنگ کی جو کیجولٹی ہوں گے وہ کشویری لوگ ہوں گے تو یہ جنگ کی بات کرنا آسان ہے مگر آج کے کانٹیکسٹ میں جنگ کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا تو سیٹ سائیڈ جنگ آپ آپ کے پاس آ رہی ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم انوائز بھیجیں میں انوائز کے حق میں نہیں ہوں بڑے احترام کے ساتھ اکرام سہگل صاحب سے ارز کروں گا کہ دوہزار سولہ میں بھی بڑے انوائز بھیجے گئے تھے اس حکومت نے ان میں سے اکثر کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ کشمیر ہے کیا مسئلہ کیا ہے آپ نے وہ جو 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 بلوپر سے سب ٹیلی ویجن پر دیکھیں تو خدا کے لیے کوئی انوائز نہ بھیجیے سب سے بڑا مسنجر آپ کا جو ہے جس نے خود کہا ہے کہ میں کشمیریوں کا امبیسنر ہوں گا وہ عمران خان ہے کیونکہ عمران خان کی بات دنیا سمجھتی ہے دنیا سنتی ہے اور کریڈیبلٹی رکھتی ہے اور عمران خان ابھی اگلے مہینے یونائٹر نیشن جنرل جس ایمبلی میں ایڈریس کریں گے اور آپ یہ دیکھ لیں گے یہ میں پہلے بھی آپ کے ہی پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ اس دن جس دن عمران خان وہاں ہوگا جنرل سمبلی میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی عمران آپ نے منیر کو پتا ہے کہ جب فیڈل کاسٹو آیا تھا تو وہاں کیا نقشہ تھا تو مطلب میں فیڈل کاسٹو کے ساتھ عمران کی کمپیرز نہیں کروارا لیکن کی بات ہے آلوی سطح پر عمران کی جو بات ہے میں آپ کا پوائنٹ سمجھتا مجھے ایک بریک لینے دیجئے مجھے ایک بریک میں ایک بریک لینوں سر میں بریک لینوں بریک کے بعد اکرام سائیکل صاحب بھی اسے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں مندوب کا جو آرگمنٹ آپ کا ہے ایک بریک کے بعد ناظرین بیلکم بیک ناظرین میں شروع میں یہ ذرا کہہ دوں یہاں پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ فروری دو ہزار انیس تک جب تک پلواما کا ڈراما بالاکوٹ سٹرائک ابی نندل اپیزوڈ نہیں ہوا اس وقت تک پاکستان میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوچا کہ آر ایس ایس گولواکر شاہ ایما پراد مکھر جی اور یہ جو ان کے ڈانڈے ملتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جرمن فیشزم سے ہٹلر سے سواستے کا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشتہ بنانی ہے انٹیگریٹ کرنا ہے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ نہیں سوچا یہاں یہی سوچا گیا منحاصل قوم کہ کشمیر ایک پرابلم ہے سپنڈ کاؤز ہے لاؤسٹ کاؤز ہے اس پر ہم کامپرومائز کر لیں تو ہمیں ہندوستان سے امن مل جائے گا یہ تینکنگ رہی ہے کم از کم دس بارہ سال رہی ہے زرداری رجیم میں نواز شریف حکومت میں یہی تھا کہ بھارت کو خوش کرو اور اس سے ہمیں پیس مل سکتا ہے بلکہ بھارت کے ساتھ دوستی شاید ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تینکنگ رہی تھی اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں میرا کم از کم یہ خیال ہے کیا کہیں گے آپ اس میں ابھی جو بہرے کہہ رہے تھے شمشاد صاحب میں بہت اعترام کرتا ہوں اور رسپیٹ کرتا ہوں مونیر اکرم کو اور شمشاد صاحب کو شمشاد صاحب نے میری بات بالکل نہیں سنی اور میں بہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھیجنے نے میں بول رہا ہوں کہ آپ ایمبیسٹرز جو ریٹائر ایمبیسٹرز ہیں جس جورنل نے کنٹری میں سرف کیا ہو اگرچہ مونیر اکرم نے سرف کیا کہیں پر چائنہ میں یا فلانے میں آپ ان کو بھیجیں اپنی پرانے جگہ جہاں انہوں نے سرف کیا ہو ان کی پاس وہ فوکسٹ ہوگا میں نہیں بول رہا کسی امینے کو بھیج دیں مولانا فضل ریمان کو بھیج دیں جنیو اور نیویورک کے اندر بھیجیں اس طرح کے ہر جگہ جہاں اس ایمبیسٹر نے سرف کیا ہو امریکہ میں چائنہ میں آپ ویکوڈور میں بھیجیں آپ آرژنٹینہ میں بھیجیں آپ کو جب تک آپ جا کے وہاں پر وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ان کی انٹریکشن رہی ہے جب تک وہ نہیں کریں گے میں یہ میرے سے اگرچہ استعمال کرتے ہیں تو ایم سوری شمشات صاحب سمجھیں شمشات صاحب یا کوئیک رسپونس تو دائی میں نے یہ بلکل اس پہ میں بلکل اختلاف نہیں کرتا اکرام صاحب درست کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہو نہیں سکتا ہمارے سسٹم میں کہ صحیح بندے جائیں گے جہاں ہم لوگ میریٹوکریسی کا کنسپٹ ابھی تک نہیں سمجھ پائے صحیح بندہ صحیح جگہ پہ کہیں کبھی بھی نہیں لگتا تو آپ کیسے توقع کریں گے کہ ٹھیک بندے جائیں گے انوائز دوسری جگہ پہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ عمران خان پہ بروسہ کر کے بیٹھیں کبھی خاطر اس کو بھیجیں گے بیزنس کا سکتا ہے منیر اکرام صاحب یہ کوئیک رسپونس تو دیس پھر میں جان صاحب کی طرف آتا ہوں جی نہیں میرے خیال میں دیکھیں جو اکرام صاحب جو کہہ رہے ہیں اسے ہی کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے پلانز میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھیجا جائے کی جو کپٹلز ہیں کی جگہ ہیں وہاں بھیجا جائے میرے خیال میں ابھی تک تھوڑا سا انتظار تھا کہ دیکھیں کہ سیچویشن کس طرح سے ایوال ہوتی ہے پر یہ ضرور ایک پارٹ اوپ دو پلان حکومت کا کہ ہمارے نمائندے جائیں گے اور ہمارا جو کیس اس کو پیش کریں گے میرے خیال میں ابھی تک کچھ پرپیرٹری اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ شام حمود قریشی صاحب ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن لے کے مختلف کیپٹلز میں نہیں گئے اور پاکستان کے اندر سے ہی اپنی ساری ڈیپلومیسی کنڈک کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے صرف چین ہی گئے وہ میرا خیال ہے دیکھئے ہم نے پہلا پہلا فوکس کا یہی سیکیورٹی کانسل کے لیے اس میں چین کی مدد اور چین کی سپورٹ کی بہت ضرورت تھی تو اس لیے پہلے وہاں گئے وہاں سے اس سپورٹ حاصل کر کے پھر کانسل کیا اور سیکیورٹی کانسل میں ہم نے پورے پندرہ جو لوگ سے ان کو اپروچ کیا اور ان سے منوایا کہ یہ میٹنگ ہونی شاہی ہے کیونکہ انفارمل کانسلٹیشن ایک بھی اگر اگر ملک کہتا نو تو اس کو روک سکتا تھا صحیح پر وی گوٹ ایک کانسنسس کہ پندرہ کے پندرہ لوگوں نے کہا کہ اس کو دسکس کرنا چاہیے تو یہ یہ ہماری ڈپلومسی تھی جو ہم اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ ابھی آگے سٹیج سٹیج پہ اس پہ چلنا ہے ہم نے گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ بدلے گی جب ہی بھی یہ کلفیو ہڈائیں گے بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوں گے اس کی رپریشن ہوگی سٹیجویشن ایوالف ہوگی ہم نے اس کو ذرا جانٹ کیے پھر ہم نے ایکشن دینا اچھا اب حقیقت کا برے ساتھ ہے جب صاحب حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے آج جو ان کے ایک کمیشن ہے وہاں پہ پاپلیشن کمیشن اور سنٹنگ اس کے جو سیکیٹری ہے جب موین کشمیر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنے سو سینکڑوں پرائمری سکول کھل گئے ہیں اتنے جو سیکنڈری سکول ہیں وہ کھل گئے ہیں بچے کم ہیں وغیرہ وغیرہ مطلب وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اب ایک نورمیلسی کی طرف آ رہی ہیں پاپلیشن نے اس کو ایکسیپٹ کر لی لیکن کو طریقہ نہیں ہے اس کو ہمیں جج کرنے پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی نے بڑا کی رول پلے کیا ہے انہوں نے ہائلائٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے باوجود وہ وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اور بی بی سی نے تو ڈاکومنٹریز اپنی دکھائیں وہ نگیٹ کر رہے ہیں ان کو ان کی کلپس آ رہی ہیں نیویوک ٹائنز میں بنایی ہاں وہ آج کی بھی جو بلکہ کل جمعہ کے بعد جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی کلپس وغیرہ آج آگئی ہیں اس میں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم ہائلائٹ کریں نگیٹ کرنے کے لیے تاکہ بتایا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اس کو ان کے جھوٹ کو ہم نہیں پروپگیٹ کریں گے بتائیں گے نہیں تو وہ نیریٹیو جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے وہ پریویل کرنا شروع کر دیتا ہے سو اس وجہ سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اب جیسے ایک واقعہ ہوا ہے کہ راہل گاندھی اور وہ لوگوں کو واپس جانا پڑا وہ مجھے نہیں سمجھے اتنی انسیکیورٹی کیوں تھی کیونکہ یہ تو انڈیا کی مینسٹریم پارٹی ہے چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا جو بی جے پی کے اگر لوگ جاتے تو انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی برے حالات ہوتے ہیں انہوں نے واپس ہا کہنا ہے جل صاحب راہل کو بلایا تھا گورنر ساتھیا بلکل بلایا بلانے کے بعد اس کو اوپر سے ڈنڈا آیا لیکن یہ چیز لازمان ان کے ذہن میں آئی ہوگی کہ بہر صورتی آپوزیشن کا آدمی آکے کہے گا جی یہ جھوٹ بولنے کوئی نارمل نہیں ہے وہاں پہ کنڈیشن یہ حالات ہیں تو جو انڈیا چھپانا چاہتا ہے چیز وہ ان کے اگر اپنے ہی لوگ کہنے شروع کر دیں تو تو اس کا امپیکٹ دنیا میں زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایک رہا تھا between now and the general assembly session جو کہ ہے 26 کو prime minister نے وہاں بولنا ہے آپ سمجھیں کہ کوئی تقریبا 26, 27, 28 دن ہیں درمیان میں کیا کر رہا ہے مسیح what's the challenge for us first of all we've got the right point person there Maliyah Lodhi I think بہت بڑی success ہے Maliyah Lodhi کی اور آپ دیکھیں Maliyah Lodhi پر کس طرح attacks vicious attacks social media absolute false information میں سمجھتا ہوں کہ اسی کڑی میں جو یہ build up کرنا ہے یہ دیکھیں ویسے تو لندن میں بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے میں بھی ماضی آیا ہوں بیس ہزار بہت دیکھیں آپ مظاہرہ وغیرہ آپ جگہ جگہ پر ہوگا اور سکھو رہ گئی جہاں پر ہوگا لیکن بیسکلی آپ کو جو ہے جس طرح آپ نے بولا نا کہ people like new york times bbc انہی باقیوں کو جا کر بھی آپ کو evoke کرنا پڑے گا آپ کو جا کر ان کو جگہانا پڑے گا دوسرا بنگلہ دیش میں مسلم کنٹری ہے وہاں پر بھی مزارے ہوا ہے آپ کیوں نہیں آپ اس کو ہیلائٹ کرتے ہیں ہمارے میں نام ہی لیتا ہوں ہمارے انگلیش نیوز پیر آپ نے کہیں دیکھا کسی جگہ میں نہیں سپرائز کوئی مورال آٹریج ہی نہیں ہے مورال مورال ہو تو آٹریج ہو مجھے مرالیٹی لیے آٹریج کہا سے آئے گی مرالیٹی ان کی تو they are subverted to the nth extent ٹھیک ہے جی and really I don't want to comment on live TV but really one is ashamed of such people and they are part of our media that is even a bigger shame sir urdu media سے تو آپ کی شکایت نہیں کر سکتے absolutely نہیں بالکل نہیں میں urdu media سے نہیں شکایت کرتا ہوں and I've said very proudly کہ ہمارے جو council of pakistan ایٹرس کی جو CP&E کے 100% آپ اخبار دیکھیں گے انہیں بالکل support کیا whether english or urdu or any other other thing ٹھیک ہے باقی میں نہیں کمنٹ کرتا ان دوسری جو ہے ان کے بھی کافی اقبار نے کیا ہے بیچ میں لیکن چند اخبار major news papers major media have stayed out of the بہت دنیا دنیا کے ضرائع blag notice لے ہیں columnist لکھ رہے ہیں ٹیلیویزن چینل میں بات آ رہی ہے لیکن صورتحال بہت دردناک ہے جو صورتحال ہے کشمیری عورتوں کو ایک گوڈز اور شیٹل کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر ایک مفتوع جیسے ایک کانکرڈ آرمی جو ہے اس کو جو مال غنیمت ملتا ہے جو بوٹی ملتی ہے اس طرح سے کشمیری عورت کا ذکر ہندوستان میں گانوں میں گیت میں سانگ میں پاپ سانگ میں اور یہ پاپ سانگ ٹوٹیٹر ٹک ٹاک جو ہیں وہ ان سانگ کو بین کریں بکوز یہ کمرشلی سکسیسول پروجیکٹ ہے ہندوستان میں ملینز کی داد میں یہ کمرشلائز ہو رہے ہیں اور اب جو چھبیس تاریخ تک جب تک وزیر آزم پاکستان نے جنرل اسمبلی کے سامنے خطاب کرنا ہے یہ جو تیس دن کا درمیان میں ٹائم پیوریڈ ہے اس ٹائم پیوریڈ میں پاکستان کے ذرائع بلاک کو انٹیلیجنسیا کو اور ڈائیسپورا کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت ہے ویڈیو کی شکل میں ڈائیلوگ کی شکل میں بلوگ کی شکل میں کولم کی شکل میں پروٹیس موسیقی